دنیا میں واحد پرندہ جو شاہین کے راستے میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتا ہے وہ قوہ ہے قوہ شاہین کے اوپر بیٹھ جاتا ہے اور اس کی گردن پر چونچ مارتا ہے تاہم شاہین اس کو جواب نہیں دیتا اور نہ ہی قوے سے لڑتا ہے اور کبھی قوے پر اپنا وقت اور توانائی ذائع نہیں کرتا بلکہ شاہین آسانی سے اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور اونچی اڑان بھرتے ہوئے آسمان کی طرف اڑنا شروع کر دیتا ہے اونچی اڑان کی وجہ سے قوے کو سانس لینے میں دشواری ہوتی ہے اور آکسیجن کی کمی کی وجہ سے قوہ زمین پر گر جاتا ہے اسی طرح آپ جس فیلڈ میں ہیں یہاں لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے آپ کو ڈی موٹیویٹ کریں گے اس انداز سے یا پھر آپ کا مزاق اڑا کر کے کبھی آپ کو تشبیح دی جائے گی کہ آپ تو فلان شخص سے ملتے ہیں کبھی آپ کی ذات پار پر حملہ کیا جائے گا کبھی فیزیکلی ٹارچر کیا جائے گا لوگ آپ کو ملیں گے جو کہیں گے کہ آپ یہ کام نہیں کر سکتے لیکن آپ کا کام شہین کی طرح اوپر اڑنا ہے اپنے اندر کے ٹیلنٹ کو پہچان کر کے آپ نے اپنی جد و جہد کو اپنی کوشش کو اپنی کامیابی کے لیے صرف کرنا ہے اپنے وقت کو اپنی توانائی کو ان لوگوں پر ضائع نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو پہچانتے ہوئے آپ نے کوشش کرنی ہے جب آپ اوپر جائیں گے کامیابی کی طرف جائیں گے جب پراغرس آپ کی اچھی ہوگی تو لوگ خود بخود آپ کے محترس ہوں گے اور خود بخود یہ تنقید کرنے والے لوگ نیچے گر جائیں گے یاد رکھئے گا آپ کو کوئی بھی اس وقت تک نہیں گرا سکتا آپ کو کوئی بھی اس وقت تک نہیں گرا سکتا جب تک کہ آپ خود ہار نہیں مانتے تو آپ نے خود ہار نہیں ماننی بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ لگاؤ بناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہوئے اپنی محنت کو اپنی کوشش کو اپنی کامیابی کے لئے جاری رکھنا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ انسان کی محنت کو رائے گا نہیں جانے دیتے آپ نے لوگوں کی باتوں کی پرواہ نہیں کرنی ہاں کوئی پوزیٹیو چیز ہے کوئی تنقید برائے اصلاح کر رہا ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر میری اصلاح کا پہلو ہے تو اس بات کو لینا ہے لیکن لوگوں کی باتوں کو لے کر کے آپ محنت کو چھوڑ دیں اپنے مشن کو چھوڑ دیں یہ بات درست نہیں ہے آپ نے اپنے پروں کو پھلانا ہے اور اونچی اڑھان برنی ہے تاکہ آپ کامیاب ہو سکیں اور یہ کوئی جیسے جو لوگ ہیں یہ آپ کے راستے میں رکاوت نہ بن سکیں